ہم نے سوچا کہ ہم صرف یہاں پہ جو ہے وہ اپنی ثقافت نہیں دکھانا چاہتے وہ بھی بڑی ضروری ہے لیکن ایکسپو کی تھیم کو ملاتے ہوئے ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے جو ہمارے صوبے میں ساتھ آٹھ سال میں ترقی ہوئی ہے ہم تیار تھے پاکستانی ڈائیسپورا سے بھی اور انٹرنیشنل انویسٹرز سے بھی اپنے پاکستان میں صرف نہیں لیکن پاکستان میں بالخصوص خیبر پختونخواہ میں انوائٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ہماری ٹیم نے بہت محنت کی ہے اور اس کے لیے جو ہے پچھلے دو دنوں میں ہم تیس سے زائد ایم او یوز جو ہیں وہ سائن کر رہے ہیں مختلف فیلڈ میں جس میں مجھے جو سب سے زیادہ ایک سائٹ کرتا ہے وہ ٹورزم سیکٹر میں ہی ہے کہ پاکستان میں بے تہاشا ٹورزم پوٹنشل ہے اور پاکستان میں جو ٹورزم پوٹنشل ہے اس میں اگر کسی صوبے میں سب سے زیادہ پوٹنشل ہے جو ٹورزم کا مرکز ہے وہ خیبر پختونخواہ ہے ہم نے پچھلے تین سال میں محنت کی ہے اور ایک نیا کانسپٹ نکالا ہے انٹیگریٹڈ ٹورزم زونز کا جس میں ہم جیسے ایک سپیشل ایکنومک زون ہوتا ہے جن کی بدولت دبائی جیسے ملکوں نے اتنی ترقی کی ہے سپیشل ایکنومک زون کا کانسپٹ جو ہے وہ لگا کے ایک ورجن ٹورزم ٹوریٹری جو ہے وہ ہم انویسٹر کو آفر کریں جو اس کو ڈیویلپ کریں جس میں لوکل ٹورزم بھی ہو جس میں پاکستانی ڈیاسپرا بھی آئے اور جس میں انٹرنیشنل ٹورزم بھی ہو تو اس کے پروجیکٹس ہیں باقی ہمارے جو ہے وہ موٹر ویز ہیں ہمارے ہائیڈرو ڈیویلپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان سب پہ کام ہو رہا ہے اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخواہ آج صرف پاکستان کے نہیں لیکن دنیا کے میپ پہ بھی ایک انویسمنٹ ڈیسٹینیشن کے اس طور پہ سامنے آ رہا ہے دیکھیں انشاءاللہ ہم بالکل سوات میں بھی پلاننگ ہو سکتی ہے جو نیا جو حقلہ ڈی آئی خان موٹر وی بنائے اس کے بعد ساؤتھ کے پی میں بڑی جو ہے وہ انویسمنٹ اٹریکٹ ہو رہی ہے اور جب ہمارا پشاور ڈی آئی خان موٹر وی بن جائے گا تو ہماری کنیکٹیوٹی صوبے کی بلکل تبدیل ہو جائے گی میرے خیال میں ہم اور اس پہ بات ہوئی ہے چیف منسٹر صاحب سے بھی کہ ہمیں ایک خیبر پختونخواہ انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ہے وہ ہم جو ہماری پشاور اسلام آباد موٹر وی ہے اس کے بلکل سینٹر پوائنٹ پہ بنا سکتے ہیں جہاں سے تقریبا ہماری ساری خیبر پختونخواہ کور ہو سکتی ہے تو اس ٹائپ کے بڑے منصوبوں پہ ہم کام کر بھی رہے ہیں کچھ جو ہے وہ ایکچولی ابھی ٹرانزلیٹ ہو رہے ہیں آن ڈکراؤن جیسے اسی جگہ پہ ابھی ہمارا رشکہ ہی سپیشل ایکنومک زون جو ہے وہ پاکستان میں ایک ایکسپورٹ کا ہب بھی بنے گا اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہمارے ٹریڈ کے لیے گیم چینجر بھی ہوگا جس سے ہماری جو